اور مادانی چینل کے ناظرین سلسلہ کلینک مادانی چینل پر ہوا براہ راز نگرانے شورا نے بھی اپنے مادانی پھولوں سے نوازا صحت اور تندرستی بیماریوں سے بچنے کے حوالے سے مادانی پھول مختصرا آپ بھی دیکھئے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو کمزوری ہوتی ہے جو بیماریاں ہوتی ہیں آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس پہ تذکرہ کریں گے کہ پیدائش کے وقت بچے کا وزن کیا وجہ ہے کہ کم ہو جاتا ہے اس میں جو سب سے بڑی وجہ جو دیکھنے میں آتی ہے وہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے خوراک کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں بچوں میں جسے عموماً پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو یہ پیٹ میں کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں ساری کی ساری کے اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں پچھ خوراک اس قسم کی ہوتی ہے دیکھیں گھوم پھر کے ساری باتیں پھر وہی خوراک پہ آ جاتی ہیں شاید پندرہ یا سترہ سلسلے تو وہ ہوں گے جن میں ہم نے بیماریوں کی جو بنیاد بنائی ہے وہ خوراک کو ہی اگر میں غلط ہی نہیں کرنا تو یہ ہوا ہے اب بات تلتی ہے اس پر کہ آیا یہ جو اپنے محولیات محولیات کس نے دسکس کریں دیفنیٹلی بہت ساری سیچوشنز ہیسی ہوتی ہیں کہ آدمی وہ بات وقت محول نہیں چینج کر پاتا ہے لیکن کم از کم اپنے اندر گھر کا محول تو آدمی یہ چینج کر سکتا ہے صفائی سترائے کو تو ہمارا دین ہمارا اسلام بہت پسند کرتا ہے اتاکہ میں نے امیلے سنوے کی طبیعت دیکھئے دکٹر کمران یہ پانی کا پیالہ جو ہے ٹھیک ہے نا پانی کا پیالہ عموماً ہمارے یہاں بعض یوں اٹھا کر دیتے نا اب یہ کہ پانی میں انگلی انگوٹھا یا انگلیاں یہ مطلب کہ وہ دوبی ہوئی ہیں تو اب ایسا اٹھانا یہ کرہات دیتا ہے ٹھیک اب اٹھانے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے اب جیسے کہ یہ ہوتا ہے جو عموماً مطلب کے اس طرح اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو عمومی طور پر یہاں پہ کپڑا بانتی جائے جیسے کھلانے سے پہلے اور وہ کپڑے سے بچے کا لعب بھی صاف کیا جارہا ہوتا ہے اسی کپڑے سے صفائی بھی کیا جاری ہوتی ہے تو یہ بھی بہت کیر کرنی پڑتی ہے عمومی طور پر تو ساری چیزوں خیال کرتا ہے ہمارا بچہ پھر بھی بیمار ہوتا رہتا ہے یہ میرے قریباً دو سال کا بچہ ہے یہ زد بہت کرتا ہے کہ آلے سے کچھ مذریف ہو لطا فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں لیکن عموماً ایسے آپ کا تو میں نہیں کہتا مگر ایسے والدین کو چاہیے کہ اپنے ماں باف سے ایک بار پوچھ لیا گرے کہ ہم نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا کیا تھا تو بساوقات یہ اتنے زدیت وہ نہیں ہوتے لیکن ہمیں بہت وقت لگتے ہیں کہ ہمارا برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے بچے کی زید اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ جنرل میں نے ایک فیملی نیچر کی بات کی ہے بچے کو چرچراہت دو تین وجوات کی ویسے ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ایسی تکلیف تو نہیں جو ظاہری نظر نہیں آرہی شخی طریقہ تمہیں اپنے رسالے جو کباب سمجھ سے کے نقصالات اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بچے ٹوفیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں اگر ہلکی سی مرچیں لگا دی جائیں تاکہ وہ ایک دو دفعہ کھائے تو وہ اس کو ٹیسٹ اس کے ہٹ جائے ہمارے یہ جو بچوں کی نشو نمہ کا جو سسلہ ہے یہ ایک نہیں ہے یہ انشاءاللہ ابھی ہم چائلڈ ٹاپک جو ہے بچوں کا جو ٹاپک اس کو لے کر ہم تو اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کیونکہ بچوں میں بہت ساری بیماریاں پرابلم کر رہی ہیں اور بچوں کے حوالے سے جہاں احتیاط کتنی باتیں کی جا رہی ہیں وہاں بے احتیاطی بھی اپنے انتیاہ کو پہنچتی ہے اور بے احتیاطی وہ ہیں جن کو عموماً لوگ احتیاطی کا نام دے رہے ہوتے ہیں